تے ہونہ پاں زفر نامہ صاحب دے ہوتے وچار کرنی ہے اور کیوں کنتو کدہ اکھری اردھ اور اردھدہ کارن او دی بیک گرونڈ او دا مقصد آپ جیدے رو برو پیش کردہاں تے آپ جیدے توجہ چاہی دی ہے سدگر سچے پادشاہ نے زفر نامہ صاحب ایک انا طویل زفر منس کامیابی فتح اور نامہ اردھات خط زفر نامہ صاحب ایک چٹھی لکھی کسنو لکھی اورنگ زیبنو لکھی اور اس چٹھی دے بیچ بارہ حکایتاں تو ایک سو چوبی سترہ ہن کنیا بارہ حکایتاں ایک سو چوبی سترہ دس سم گرنت دی بانی ہے دشمیش پتانے لکھی ہے اے دبیچ ایک ذکر کیتا سدگر سچے پادشاہ گرگوون سنگ جی ایک ایران دے شائردہ ذکر فرما رہے ہیں وہ شائردہ نائے فردوسی میں حیران رہ گیا اے سدگر سچے پادشاہ دشمنوں آپ جی خط لکھ دے ہو تے ایران دے شائردہ ذکر اے گل کچھ پلے نہیں پہی پھر سوج بخشی کرپا ہوئی سدگران دی پھر میرے اے گل پلے پہی گل کے ڈی سی سنو اے اس فردوسی نوں پڑھیا پھر میں جس فردوسی نوں مہاراج جی نے لکھیا ہے اس فردوسی ایران دے شائر نوں پڑھیا تے پتہ لگیا کہ اے او فردوسی ہے جس نے سٹھ ہزار ستنا دا ایک دیوان فارسی دا لکھے آسی ایران دے سلطان نے کہا کہ جیڑا فارسی تھی ایک ستر دو مسرے دا ایک شیر لکھے لے کیا ہوگا اس نے میرے بلو ایک مہر ملنی ہے جد اس نے سٹھ ہزار ستنا دا ایک دیوان لکھیا تو سلطان مکر گیا اینی وڈی جانتا اینہ وڈا علموں اور شائر چھو لیکن قربان جاؤ ماتا گجر کور دے لال دے ہوتے صدگر سچے پاس شاہ نے جڑی پہلی ایک حکایت لکھی ہے اس حکایت دا نام اکال استت اکال حرطات اکال پرک پرماتمہ وحی گروہ اللہ اس نے تریف لکھی ہے جڑی کہ میں آپ جنہوں پڑھ کے سنائی ہے کمالے کمالات قائم کریم آج تک بھی میں ایدہ ارث نہیں کیتا ارثیں اس کر کے نہیں کیتا کہ زفرنامہ صحیف دا جا اگر ارث ہو اکھری تو کٹ تو کٹ ستارہ یا اٹھارہ یا بھی کٹے چاہی دے نہ میں بول سکتے نہ آپ جی سن سکتے نہ انہا ٹیم ہے آج کل بندے کڑے شراب پین لئی ٹیم ہے ادھر ادھر جان لئی ٹیم ہے یہ اگر ٹیم نہیں ہے تو اتھیان لئی ٹیم نہیں ہے کنی ماری گل ہیں جس مالک نے پیدا کیتا ہے اکال استد یعنی اکال پرخدی جڑی وڈیائی لکھی ہے سدگر سکے پادشاہ نے جڑی پہلی حکایت لکھی ہے شروع ہندیہ کمالے کمالات قائم کریم رضا بخش رازک رہاکن رحیم اما بخش بخشن دہو دستگیر خطا بخش روزی دہ دل پذیر تیسری سکردہ ارث کر دینا تاکہ اکال استد دے بیچ بھی کوئی نہ کوئی ارث ہو سکے جہاں پاک زیرست ظاہر ظہور جہان ارثہ دنیا پاک پروردگار اکال پرخ جہاں پاک زیر تھلے اس ہے جہاں پاک زیرست ظاہر ظہور اکال پرخدے سائے دے ہیٹا ایک کل سنسار ہے جڑے دوئی پیدا کردے نے اے ہندو اے مسلمان اے سکے اے اسائیے انہوں گروانی پلے نہیں پئی گروانی تیک انہا کھلا سندیش ہے سیکلر پیغام ہے سارے آنو سدہ ہے آؤ پوری مانتہ تے ملکتہ آنو سدہ ہے سدگر سکے پادشاہ ذہن دے رہنے جہاں پاک زیرست ظاہر ظہور اکال پرخدے سائے دے ہیٹ اے ساری کائنات اور وہ ظاہر ہے او دا جلبہ آیاں ہے نظر آنو والا ہے جہاں اگر اکال پرخنوں آپ جی لیکھن دے کوشش کرو تو کن کن دے وچھ او دے جھرے دی او دے نور دی رونائی آپ جی ملاحظہ کر سکدے ہوں دیکھ سکدے ہوں اطا مید حد او دی جڑی اطا ہے وہ عام ہے او دی جڑی بخشش ہے وہ عام ہے او دی جڑی دیا ہے وہ عام ہے او کالے تے گورے نوویک کے دیا نہیں کردہ او جٹیاں مذہبین نوویک کے دیا نہیں کردہ بلکہ جڑا جڑا جی اس نے پیدا کیتا ہے ہر ایک جی نو روزی پوچھا رہا ہے دیا کر رہا ہے ہم چو حاضر حضور حاضر حضور